اے میرے ساواندی خوش بختی ہے جڑا دم ہر دم اسے دا پردیاں نے جدے ویڑے او دا ذکر ہوئے پلا کی ریسہ اس کردیاں نے ذکر رسول پاک کے مہکے ہوئے ہیں پھول جنت بنا ہوا ہے میرا گھر قدم قدم انہوں نے امام الانبیاء کی خوشی کی معفل نے سجائی اپنا مقدر سجا لیا ہے دعا گو ہوں کہ اللہ کریم جملہ منتظمین کو مذبانِ معفل کو ان کے حسنِ نیت سے بڑھ کے عجرِ عظیم عطا فرمائے میں جب معفل میں حاضر ہوا تو مجھ سے پہلے بھی نادخانی کا سلسلہ تھا بعد میں بھی دوستوں نے مل کر اپنے اپنے ارموغانِ عقیدت کو دل کی تشتری پر رکھ کے دہلیزِ رسول پر پیش کیا ہے لیکن یقین جانی ہے خوش آمت کرنے والے پر کروڑ بار لعنت ابھی جب استاذ العلماء حافظ عظر صاحب نادھ پڑھ رہے تھے تو ہمیں اپنے اصلاف کی یاد آ رہی تھی وہ جو اصلاف کا لبو لہجہ ہم نے سن رکھ ہے پس وہ یاد تازہ ہو رہی تھی اور جب یہ سارے نادھ پڑھ رہے تھے تو یہ تو لگے نہیں رہا تھا کہ ہم اس وقت جہلم کے کسی گھر میں بیٹے ہیں یوں لگ رہا تھا حافظ عسامہ خالص سب سب میں جائیں گے میں آکھا چانے لگا ہوں یوں لگ رہا تھا کہ جیسے حضور امام الانبیاء کے روزہ اکدس کے سامنے کھڑے ہیں جھولیاں اٹھا رکھی ہیں آنکھیں بند ہیں اور آلہ حضرت کی زبان میں کہہ رہے ہیں لبوان ہیں آنکھیں بند ہیں پھیلی ہیں جھولیاں کتنے مزے کی بھیق تیرے پاک در کی ہے ایمریلی کے تائیدار یہ بتائیں حضور کی بارگاہ سے بندہ متوجہ ہو صرف توجہ کرے تو عطا ہونے میں وقت کتنا لگتے ہیں دیر کتنی لگتی ہے آلہ حضرت فرماتے ہیں منگتا کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین تھی دوری قبول و عرض میں بس ہاتھ بھر کی ہے ہمیں حضور کا ہونا نہیں آتا میرے آقا کو بندہ نوازی کرنا آتا ہے ہمیں جھولیاں پھیلانا نہیں آتا میرے کریم کو جھولیاں بھرنا آتا ہے ابھی میں نے سنا اور بھائی حافظ اسامہ بھی مدینہ منورہ کے بھی تازہ تازہ مہمان بن کے چند دن پیشتر لوٹے ہیں اور بھی ایک دو جناب محترم محمد عظیم صاحب دعا گو ہوں کہ اللہ کریم آج کی اس حاضری کے صدقے ہمیں بھی مدینہ منورہ کی بعد اب حاضری عطا فرمائیں آمین آمین تو سارے کے آمین جو منظر میں بیان کرنے لگوں وہ ظاہرین سمجھ جائیں گے بھائی محمد صاحب ہی بیٹھے ہیں کتنے سال یہ مدینہ منورہ رہ کے آئیں ہیں چار پانچ سال یہ حرمین حجاز مقدس رہ کر آئیں ہیں امام الانبیاء کی جو مسجد ہے نا مسجد نبوی اس میں بے شمار ستون ہیں ان کے نام ہیں یہ استنہ آئیشہ ہے یہ استنہ ہنانہ ہے نام ستونوں کے لیکن جو میں بات کرنے لگوں آپ کی توجہ کا تعلیم ہوں جو ستون حضور کی سنہری جالیوں کے درمیان ہیں مواجہ اکدس جہاں غلام کھڑا ہو کر حضور کی بارگاہ میں سلام نیاز پیش کرتا ہے جو حضور کی سنہری جالیوں کے درمیان والے ستون ہیں وہاں چار مصرے ہیں جو میرے موضوع کے متعلق لکھے ہوئے ہیں ہمارے آقا کریم نے وصال فرمایا پردہ فرمایا تو ایک آرابی آیا آرابی کہتے ہیں دیہات کا رہنے والا آدمی مدینہ منورہ آیا صحابہ اکرام سے کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول سے ملاقات کرنی ہے صحابہ نے کہا حضور کا تو وصال ہو چکے وہ حضور کی قبر کے قریب کھڑا آیا اور وہاں اس نے یہ چار مصرے بولے اب بھی وہاں یہ چار مصرے لکھے ہوئے ہیں ترکوں نے لکھوائے تھے اللہ آپ کو یہ نات جا کر اپنی آنکھوں سے پڑھنے کی توفیق اتا فرمایا صحابی حجرِ آئیشہ کے دروازے پر کھڑے ہیں اور پڑھتے ہیں نفس الفدا لکبرن انت ساکنہو فیہ الافاف وفیہ الجود والکرمو نفس الفدا لکبرن انت ساکنہو میری جان قربان اس روزے پر جس میں میرا محبوب رہتا ہے میں قربان اس روزے پر جس میں میرا رسول موجود ہے ساکنہو کا معنی حضور وہاں موجود ہیں اگلا مثل فیہ الافاف اس روزے میں بخشش ہے اس روزے میں آپ کا قیدہ ہے تو آپ بولیں وہاں ایسے یہ قیدہ لکھا ہوئے ہیں اس روزے میں روزہ رسول میں خجرہِ آئیشہ میں گمبدِ خضرہ میں فیہ الافاف اس روزے میں بخشش ہے وفیہ الجود والکرمو اس روزے میں جود بھی ہے اس روزے میں کرم بھی ہے اب علماء سے پوچھیں جود کا معنی بھی عطا کرنا کرم کا معنی بھی عطا کرنا جود کا معنی بھی جھولیاں برنا کرم کا معنی بھی جھولیاں برنا جود کا معنی بھی سخاوت کرنا کرم کا معنی بھی سخاوت کرنا جب دونوں لفظوں کا مطلب ایک ہے تو صحابی میں ایک مفضلی بیولا دو کی بیولے جب لفظوں میں زیادتی ہو گئی تو مانے میں زیادتی ہو گئی علماء فرماتی ہیں سرک یہ ہے جود کا مانا ہے ماننے پر اتا کرنا اور کرم کا مانے پر مانگئی عطا فرما دے صحابی فرماتی ہیں وفیل جود والکرم اس روزے میں وہ رسول نے کہا ہوا ہے جو مانگنے پر بھی عطا فرماتے ہیں پھر مانگے بھی عطا فرما دے تو میرے فرص وقت مخصوص ہے میری طویل تمہید ہو جائے گی تمہید طویل ہو جائے گی حضرت انس رضی اللہ تعالی رہو حضور کے صحابی ہیں عمر ہے دس سال کتنی عمر ہے دس سال کے بچے ہیں والدہ نے ہاتھ پکڑا حضور کی بارگاہ میں لے آئیں یا رسول اللہ میں آپ کی خدمت میں چھوٹا خاتم لے کر آئی ہوں یہ جملہ آپ نے یاد رکھنا ہے اس کی تعبیر آپ کو آگے چل کے سمجھ جائے گی کیا لے کر آئی ہوں چھوٹا خاتم دس سال کے عمر میں حضور کی بارگاہ میں آئے دس سال حضور کے ذاتی خادم رہے عمر ہو گئے بیس سال اللہ کے رسول نے پردہ فرما دیا دس سال حضرت انس حضور کی بارگاہ میں لائے گئے یا رسول اللہ میں چھوٹا خادم لے کر آئی ہوں امام الانبیاء نے جناب انس کا چہرہ دیکھا مسکرائے دعا کے لئے ہاتھ اٹھائے اور چار دعائیں عطا فرمائیں کتنی دعائیں ہیں چار عرض کی اپروردگار انس کی عمر میں برکت عطا فرما انس کے مال میں برکت عطا فرما انس کی اولاد میں برکت عطا فرما اور انس میدان حشر میں آئے تو اس کے لئے جنت کے سارے دروازے کھول دینا کتنی دعائیں ہو گئی ہیں حضرت انس کی عمر ہوئی ہے ایک سو بیس سال حضور نے دعا مانگی انس کی اولاد میں برکت عطا فرما انس اپنے پوتوں اور پرپوتوں سے کھیلتے رہے انس کے مال میں برکت عطا فرما انس اور لوگوں کے باغ سال میں ایک دفعہ کھجور یا پھل دیتے تھے حضرت انس کا باغ سال میں دو دفعہ پھل دیتا تھا اور آخری دعا کیا تھی انس جنت میں حشر میں آئے تو جنت کے دروازے حضرت انس اکثر فرمایا کرتے تھے دین دعاوں کی قبولیت تو میں نے دنیا میں دیکھ لی ہے اب وہ جملہ جو والدہ نے عرض کیا تھا میں چھوٹا خادم لے کر رہی ہوں اس کی تعبیر سنیں فرمایا تین دعاوں کی قبولیت تو میں نے اپنی زندگی میں دیکھ لی ہے رہ گئی ہے چوتھی دعا مجھے یقین ہے وہ بھی میرے حق میں قبول ہو چکی ہوگی جب اللہ میرے لیے جنت کے دروازے کھولے گا تو میں حضور کی بارگاہ میں جا کے عرض کروں گا یا رسول اللہ آپ کا چھوٹا خادم آ گیا ہے وہ جو مدینہ میں وضو کرواتا تھا آپ کا خادم آ گیا ہے جس کی طرف میں آپ کی توجہ کا طالب ہوں اب علماء بیٹھے ہیں اللہ کرے آپ وہاں پہنچ جائیں جہاں میں آپ کو لے کے جانا چاہتا ہوں یہ جو چار دعائیں حضور نے عطا فرمائی ہیں یہ دس سال خدمت لینے کے بعد عطا فرمائی ہیں یا پہلے لمحے عطا فرمائی ہیں سمجھ رہے میں کیا کہا رہا ہوں اگر تو دس سال حضرت انس حضور کی خدمت کرتے پھر حضور بطور عجر دعا عطا فرماتے تو ہمیں بھی سمجھ آ جاتی پر میرے آقا نے پہلے لمحے چار دعائیں عطا فرمائی ہیں وہ اور سخی ہوں گے جو خدمت لیتے ہیں پھر سلح عطا فرماتے ہیں مدینے والی آقا ایسے سخی ہیں خدمت بعد میں لے رہے ہیں عجر پہلے عطا فرمائی ہیں خدمت بعد میں لی ہے عجر پہلے کسی نے مانگا نہ مانگا وہ جھولی بھرتے گئے بڑے گھر میں خوشی کا میری تمہین سمٹ آئی اس ایک جملے میں بڑے گھر میں خوشی کا وہ کائنہ اللہ کسی کو بیٹا عطا کرے تو کمی آ جاتے ہیں لاغ لینے کے لئے ایسا ہی ہے نا کمی لاغ لینے آ جاتے ہیں یہ جو ہم محفل سجا کر بیٹھے ہیں اس وقت ہم دروازہ سیدہ آمنہ کے کمی بن کے لاغ لینے کے لئے آئے ہیں اوروں کی تو میں بات نہیں کرتا میں تو اس در کا کمی ہوں حضرت مفتی آمد یار خاصا نیمی فرماتے ہیں ہم پرانے کمی ان کے در کے نام لکھیں ہیں مادر بدر کے اسے بطور محفل نہ لیں اگر اس محفل کے عداب پیشے نظر ہوں تو یہ محفل اس کا مل پڑے گا قیامت کے دن پھر ان گھڑیوں کی وقت ہمارے سامنے ہوگی وہ کتنا خاص وقت تھا جو حضور کے ذکر میں ہم گزار کے قبروں تک آئے ہیں میں نے آپ حباب کے سامنے قرآن مجید کا چھٹا پارا سورہ مائدہ کی آیت نمبر پندرہ کو تلاوت کیا اللہ کریم نے امام الانبیاء کی آمد کا ذکر فرمایا فرمایا یا اہل الكتاب قد جاءکم رسولنا یبیین لکم کثیرم مما کنتم تخفون من الكتاب ویعفون کثیر قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین میں نے جو تیس پینتیس منٹ گفتگو کرنی ہے وہ حضور کے آمد کی برکات برکات آمد نبوی کے حوالے سے ملاد نہیں بیان کروں گا صرف حضور کی آمد کی برکات بیان کرو گا قرآن مجید چھٹا پارا سورہ مائدہ یا اہل الكتاب اے اہل کتاب اس سے مراد وہ لوگ ہیں دو آئلی مذاہب کے ماننے والے ہیں منزل من اللہ مذاہب کے ماننے والے یہودی ایسائی یا اہل الكتابی قد جاءکم رسولنا تحقیق آیا تمہارے پاس ہمارا رسول علماء بیٹھیں ان سے پوچھیں یہاں دو جمع کی ضمیریں ہیں ایک جمع محاطیب ایک جمع کی ضمیریں جاءکم رسولنا کم اور نا سے کلام کیا جا رہا ہے جاءکم رسولنا فرمایا آیا بے شک تمہارے پاس پر ہے ہمارا آیا بے شک تمہارے پاس پر ہے کیا شانیس وممدوح اعظم کی جسے ہم کہتے ہیں ہمارا ہے اللہ فرماتے ہیں ہمارا ہے ہم نہیں کہتے ہیں سب سے اولا اور اعلیٰ سب سے بالا اور والا خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی ایسے حضور کو ہمارا نبی کہتے ہوئے سینے میں کوئی تھن پڑتی ہے یا نہیں پڑتی ہے بھئی جن کا انتظار پہلے نبی کرتے رہے اگر آپ نے کسی کا زندگی میں شدت سے انتظار کیا ہو تو اس لفظ کی گہرائی آپ کو سمجھا جائے گی جن کا انتظار پہلے نبی کرتے رہے جن کی امت میں آنے کی دعائیں موسیٰ و عیسیٰ مانگتے رہے اللہ نے مجھے اور آپ کو بغیر دعا مانگے اس محبوب کا امتی بنا دیا ہے سب سے اعلیٰ و اعلیٰ کیا شان و سممدوح اعظم کی جسے ہم کہے ہمارا ہے اللہ سرماتے ہمارا ہے پروردگار فیصلہ تو کر یہ رسول ہے کس کا جسے ہم کہے ہمارا ہے ایس سرماتے ہمارا ہے جوابات لقد من لیلہ رسول بنایا اپنے لیے تھا عطا تمہیں فرما دیا ہے رسول بنایا اپنے لیے تھا عطا تمہیں فرما دیا ہے آگے اس رسول کی شانوں کا ذکر ہے جن چیزوں کو تم اپنی کتابوں میں چھپاتے ہو میرا رسول انہیں مجمع عام میں بیان فرمائے گا یہ میرا مضمون ہے کہ حضور کی اس شان کو علم غیب کو بیان کروں آگے فرمایا وَيَعْفُواْنْكَسِيرُ اور وہ رسول قصر سے معاف کرنے والے ہیں یہ حضور کی وست قلبی کا ذکر ہے اور اس پر ایک جملہ کہا کہ آگے بڑھا ہوں مجھے ایمان سے بتائیں جو محبوب تائف کے بازاروں میں پتھر مارنے والوں کو دعائیں دیتے ہیں وہ درود پڑھنے والوں کو کیا کچھ حطا فرماتے ہیں نہیں سمجھے میں کیا کہہ رہا ہوں بھائی جو پتھر مارنے والوں کو دعائیں دیں وہ درود پڑھنے والوں کو کیا کچھ حطا فرماتے ہیں آیت کا آخری حصہ جو میرے موضوع کے متعلق ہے قد جا اکم من اللہ نور و کتاب مبین تحقیق آیا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور اور روشن کتاب آیا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ یہاں لفظ نور سے مراد امام الانبیاء ہیں بعض لوگ چونکہ حضور کو نور نہیں مانتے تو وہ کہتے ہیں اس لفظ نور سے مراد حضور نہیں راس المفسرین حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نومہ حضور کے صحابی بھی ہیں اور حضور کے چچازاد بھائی ہیں آپ کی تفسیر ہے تفسیر ابن عباس الحمد سے وناستہ کے حضرت عبداللہ بن عباس نے پورے قرآن کی تفسیر لکھی ہے میرے پاس موجود ہے نیٹ پر آم مل جاتی ہے تفسیر ابن عباس علیکہ حضور شہنشہ بغداد کی تفسیر جیلانی تک اور دور حضر کے تمام اہل ایمان جید مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں نور سے مراد امام الانبیاء ہیں لیکن اگر آپ لوگ توجہ کریں گے تو اس آیت میں انتہائی سادہ جواب اسی آیت میں موجود ہے بات قدر باریک ہے لیکن غور کریں گے تو بڑی بڑی بیسوں سے جان چھوڑ جائے گی اب بات میرے بیان کرنے پر نہیں بات آپ کے توجہ کرنے پر ہے اس لئے آپ کی توجہ کا تعلیم ہوں قرآن مجید کا چھٹا پارہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر پندرام جو میں نے تلاوت کی ہے اس آیت میں دو دفعہ قد کا لفظ آئے کتنی بارہ ہے قاف دال قد مطلب تحقیق یہ بات ثابت ہے دو دفعہ قد کا لفظ آئے ایک قد کے بعد رسول کے آنے کا ذکر ہے دوسرے قد کے بعد نور کے آنے کا ذکر ہے توجہ کا تعلیم ہوں بڑی آسان بات ہے اگر توجہ کریں ایک قد کے بعد رسول کے آنے کا ذکر ہے دوسرے کے بعد نور کے آنے کا ذکر ہے اگر تو دونوں قد کے درمیان واؤ آ جاتا واؤ آتفہ فرق کرنے والا تو ہم بھی مان لیتے رسول اور ہے نور اور ہے پر آیت پڑے دونوں قد کے درمیان واؤ نہیں آئی واؤ کا مطلب ہے اور واؤ کا مطلب کیا ہے ہم پڑھتے ہیں نا مکہ و مدینہ تو مطلب کیا ہے مکہ اور مدینہ میں آیت دوبارہ پڑھنے لگا ہوں آپ اور کرنے درمیان میں واؤ نہیں آئے گا فرمائے دونوں قد کے درمیان واؤ نہیں آیا اگر اتنا و قد جاکو من اللہ نور ہم بھی مان لیتے رسول اور ہے نور اور ہے پر میں تیسری بار آیت پر رہا ہوں پھنٹہ مچو کریں واؤ نہیں آیا فرمائے اللہ حلال کتابی قد جاکم رسولنا جبیل اللہ کن کسیرم منا کن تن تغفونا من القتابی میں یا فول کسیر قد جاکو من اللہ نور اللہ کتاب مہین اگر دونوں قد کے درمیان واؤ آ جاتا ہم بھی مان لیتے رسول اور ہے نور اور ہے پر جب دونوں قد کے درمیان واؤ نہیں آیا یہ سباک کا اعلان کینا جا رہا ہے کہ بارہ ربی اللہ من قصد ہو جو رسول بن گیا رہا ہے وہی نور بن گیا رہا ہے سیدی مرشدی سیدی مرشدی سدیک بکارے ستاکت بولی حثمال بکارے زخاوت بولی یا نبی عمر بکارے یا نبی حتر بکارے یا نبی نعرہ ہے رسول نعرہ لگانے والے ایک جوان کی آواز اور لب و لہجہ اور جذبہ دیکھ لیں اور اپنی حالت بھی دیکھ لیں پتہ ہے کس دور میں محفل ملا سجا کر بیٹھے ہوئے ہیں جس دور میں عالمی سطح پر ماز اللہ پیغمبر اسلام کی ذت پاک پر ہاتھ ڈالا جا رہا ہے انیس سو چوراسی پچاسی سے لے کر دوزہر اٹھارہ تک حالات کا سارا سینیریو اٹھا کر دیکھ لیں سلمان رشدی آیا تصریمہ مسرین آئی قرآن مجید گوانتانہ محبے کی جیل کے بیٹھرون میں استعمال کیا گیا قرآن مجید کو آب لگائی گئی گفت آخانہ خاکش آیا ہوئی سلمیں بنائیں گئی اور ایک گفت آخارت کو بچانے کے لیے دنیا کا میڈیا ایک طرف ہو گیا میں آپ سے اتنا پوچھتا ہوں یہ کس دیر میں محثلیں ملاو صدا کر بیٹھیں ہیں وہ لوگ یہ چھتکم بھپناتے ہیں کہ شاید یہ ڈر جائیں گے سین جائیں گے اور اپنے نبی کا ذکر کرنا چھوڑ دیں گے آئے ایک دسہ اس انداز سے نعرے کا جواب دیں اسلام دشمنوں کو پتا چال جائے یہ حضور کے وہ حیلام ہے یہ چیتے جی اپنے آقا کا ذکر کیا چھوڑیں گے یہ کہ مر کے بھی حضور کا ذکر چھوڑنے والے میں وہ سننی ہوں جمیلِ خادری مرنے کے داد میرا لاشا بھی کہے گا السلامت غلامِ رسول میں مات بھی قبول ہے جیسے قبول ہے صرف وہی بولے غلامی رسول میں مات بھی قبول ہے بس وقت مخصوص ہے اللہ کریمہ فرمائے یا اہلالکتابی قد جاکن رسولنا یبیون لکن کثیر مننا کنتن تخفون من الکتابی وائیہ فون کثیر قد جاکن اللہ نوع میں کتاب مبین دیموکرد کے درمیان وہاں نہیں آیا یہ اس بات کا اعلان ہے رہا ہے کہ بارہ ربیو نوزل آمن فیل پانس اکتر عیسمی اکیس اپریل چار جیٹ سینوار کے دن صبح وقت نور جبلِ ابھی قبیس کے دامن میں سجدنا عبداللہ کی رشکِ جنت کچھی کوٹھڑی میں اور سجدہ منہ کی گود مبارک میں جو رسول بن کیا رہا ہے وہی نور بن کیا رہا ہے اسی کا ترجمہ ہمارے امام نے کیا آج میلاد النبی ہے کیا سہانا نور ہے آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے سارا پر آپ کی توجہ جاتا ہوں جس کا سارا نور ہے اسی آیت سے پڑھ رہا ہوں میں ہندوستان گیا ہوں میں نے وہاں کے مدارس میں دیکھا ہے عرب گیا ہوں وہاں کے مدارس میں جامعہ عثمان بن نفان حضر ہوا مدینہ منورہ وہاں کے مدارس میں میں نے دیکھا ہے روح المعانی پڑھائی جاتی ہے علمہ علوسی کی تفسیر ہے علماء سمجھ گئے ہیں روح المعانی علمہ علوسی فرماتے ہیں یہاں اللہ نے یہ نہیں بتایا میں نے نور بیجا ہے تو کس کا نور بیجا ہے نبوت کا بیجا ہے رسالت کا بیجا ہے سالحیت کا بیجا ہے علم کا بیجا ہے ایمان کا مطلق فرما دیا نور آ گیا مطلق فرما دیا فرماتے ہیں یہاں لفظ نور مستر ہے مستر سے سیگے نکلتے ہیں علامہ لوسی فرماتے ہیں کہ دنیا میں جتنا نور پھیلا ہے چاہے ایمان کا نور ہے چاہے علم کا نور ہے چاہے تقوے کا نور ہے چاہے عقل کا نور ہے چاہے سینوں کا نور ہے چاہے نظر کا نور ہے چاہے سالحیت کا نور ہے چاہے نبوت کا نور ہے چاہے رسالت کا نور ہے چاہے ہدایت کا نور ہے دنیا میں جتنا نور پھیلا ہے سارے نور مصطفیٰ کا صدقہ پھیلا ہے اسی کا ترجمہ کا عرف کھڑی رومی کشمیر نے کیا سب نور اسے دے نوروں تے اس دا نور حضوروں اسے نے تخت ارشدہ ملیا تے موسانوں کو ہتروں سب نور سمجھ رہے ہیں تو سارے بولیں سب نور اللہ کریم نے اس نور مبارک کو اپنے قربے خاص میں رکھا امام حاکم نے بیان کی اللہ کریم نے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا تو حضور کا نور جبی نے آدم میں رکھا گیا ہے حضرت آدم کی پیشانی میں رکھا گیا جناب آدم جہاں سے گزرتے ہیں فرشتے سلام پیش کرتے ہیں اور آپ جانتے ہیں فرشتے کن لفظوں سے سلام کرتے ہیں یہ نہیں کہتے سلام علیکہ یا آدم اے آدم آپ پر سلام ہو فرشتے کہتے ہیں السلام علیکہ یا ابا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے سیدنا محمد کے باپ آپ پر سلام ہو امام حاکم نے بیان کی ہے اور امام حاکم کون ہے امام بخاری امام مسلم نے جس تحقیق جس سنت پر حدیثیں لی ہیں جتنی حدیثیں انہوں نے چھوڑی ہیں اسی تحقیق اسی سنت پر امام حاکم نے حدیثیں جمع کی ہیں امام حاکم فرماتے ہیں اللہ کریم نے حضرت بی بی ہوا کو پیدا فرمایا حضرت آدم اور بی بی ہوا کے نکاح کا وقت آیا تو جناب آدم نے ارس کیا پروردگار آج انسانیت کا پہلا نکاح ہے الہی یہ تو بتا حق مہر کیا مقرر کیا جائے نکاح کے وقت دولہ حق مہر دیتے جناب آدم نے ارس کیا پروردگار آج انسانیت کا پہلا نکاح ہے حق مہر کیا مقرر کروں اللہ نے فرمایا انسانیت کا پہلا نکاح ہے تو حق مہر یہ ہے تم دونوں مل کر میرے محبوب کی ذات پہ درود و سلام پڑھو آپ جانتے ہیں جس پاکیزہ نکاح سے میں اور آپ ہماری نسل چلی ہے اس پاکیزہ نکاح کا حق مہر حضور پہ درود و سلام رکھا گیا ہے ایک دفعہ ہم بھی پڑھ لیتے ہیں صلاة و السلام و علیہ کا یا رسول اللہ و حالہ آلہ کا و سحادہ کا یا حالہ آدم علیہ السلام کی اولاد کا سلسلہ چلا تو بیٹے پیدا ہوئے شیس علیہ السلام کیا نام لی ہے میں نے حضرت عربی میں پڑھے تو شین یا سا اردو میں پڑھے تو شین یہ سے شیس علیہ السلام شیس جوان ہوئے حضرت آدم نے بیٹے شیس کو بلائے اپنے پاس بٹھایا اور انہیں وسیعت کی المواہب اللہ دنیا اٹھائیں دیگر کتب احادیث اٹھائیں وسیعت آدم مل جاتی ہے مختلف طرق کے ساتھ مختلف الفاظ کے ساتھ اندازہ کریں آج سے ہزاروں سال پہلے دو باپ اور بیٹا تنہائی میں بیٹے ہیں پر ذکر ہمارے رسول کا ہو رہا ہے مجھے یاد ہے میرا مضمون ہے حضور قیامت کی برکتیں ذرا برکت سنیں حضور کی امام الانبیاء کی قیامت کی جناب آدم نے بیٹے کو پاس بٹھایا اور وسیعت کی میں آپ کو وہ لفظ سنا دیتا ہوں جناب آدم نے فرمایا اے بنیہ انتا خلیفہ تھی من بعدی امیرے بیٹے شیز تو میرے بعد میرا خلیفہ بنے گا تو میرا نائب بنے گا فَحُزْحَا بِمَارَةِ تَقْوَى وَلْهُرْوَةِ الْغُسْكَى بیٹے کبھی تقوے کا راستہ نہ چھوڑنا ہمیشہ پرہیزگار متقی رہنا وَلْهُرْوَةِ الْغُسْكَى مضبوطی کا صراطِ مستقیم کا راستہ تھا میں رکھنا آگے فرمایا فَقُلْ لَمَا ذَكَرْتَ اللَّهَ فَذْكُرْئِ الْغَ جَنْ بِهِ اسْمَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلْهِ وَسَلَّمْ فرمایا میرے بیٹے شیز آج کے بعد جب بھی تو اللہ کا ذکر کرے ساتھ اس کے حبیب کا ذکر ضرور کرنا بھلا ماں بیٹھے اگر میں لفظی معنی کروں تو لفظی معنی یہ بنتا ہے بیارے شیز آج کے بعد جب بھی تو اللہ اللہ کرے ساتھ محمد 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 کی تصریح پرتے رہے جنابِ شیز ارز کی ابباجان آپ نے یہ نام کہاں دیکھا ہے آپ نے یہ نام کہاں پڑا ہے جنابِ آدم نے فرمایا اللہ نے میرے وجود میں روح ڈالی میں نے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کیا سار اٹھا کر آسمانوں کی طرح دیکھا تو کیا نظر آیا فَلَمْ عَرَا فِي سَنَاوَاتِ مَوْدِيًا اِلَّا رَئِتَ اسم محمد مکتوبن علی میں نے دیکھا ساتھوں آسمانوں کے گوشے گوشے پر اللہ نے اپنے نام کے ساتھ نامِ محمد کو لکھا ہوا ہے مکتوبن علی یہ نام لکھا ہوا ہے پھر مجھے میرے راب نے جنت میں تہرایا کہاں نا ربی اس کا مل جنت مجھے جنت میں تہرایا گیا تو میں نے جنت میں کیا دیکھا فَلَمْ عَرَا فِي الْجَنَّةِ قَسَرٍ وَلَا حُرْفَتًا اللہ اسم محمد مکتوبن علی میں نے دیکھا اللہ نے جنت کے ہر محل کے درنازے پر مانِ محمد کو لکھا ہوا ہے وَلَا حُرْفَتًا جنت کے محلات کی ہر کھلکی پر مانِ محمد کو لکھا گیا ہے بعض ہمارے خطیب ہیں تو میڈیا پر بیٹھ کا ڈائی ڈے گھنڈے تقریریں کریں گے اور جنت کا ہوروں کا حسن بیان کرتے رہیں گے ہوریں بڑی حسین ہیں دراز قد ہیں جنت کا حسن میں آزانِ فجر تک آپ لوگوں کے سامنے جنت کی برکتیں جنت کا حسن بیان کرتا رہوں لیکن ہم لوگ جنت میں رہ کے تو نہیں آئے کیا خیال ہے آپ لوگوں کا تو چلیں جو جنت میں رہ کے آئے ہیں ان سے پوچھتے ہیں جنت کا حسن ہے تو کس کے نام کی برکت سے ہے نہیں سمجھے میں نے کیا کہا ہے جنابِ آدم جنت میں رہ کے آئے ہیں یا نہیں آئے ہیں حضرت آدم فرماتے ہیں اللہ نے جنت کے محلات کے ہر دروازے اور ہر کھر کی برنامے محمد کو لکھا ہوا ہے فرمایا میں نے دیکھا وہ جو موٹی آنکھوں والی ہوریں ہیں ان کی گردنوں کے پاس سینوں کے اوپر نام محمد کو لکھا گیا ہے جنت کے گوشوں برنامے محمد لکھا گیا ہے والا ورہ کے صدرت المنتحہ صدرت المنتحہ کے پتے پتے برنامے محمد کو لکھا گیا ہے والا ورہ کے شجرہ کی طوبہ طوبہ کے درختوں کے پتے برنامے محمد لکھا گیا ہے والا تراف الحجب صدرت المنتحہ کے پتے پرنامے محمد کو لکھا گیا ہے وَبَيْنَ آئِنِ الْمَلَائِكَا میرے بیدے شیف جب اللہ کے سرشتے مجھے سجدہ کر رہے تھے انہوں نے سجدے سے سر اٹھایا تو میں نے دیکھا ہر ایک سرشتے کی دونوں آنکھوں کے درمیان اللہ نے نامے محمد کو لکھا ہوئے تاجدار ختم ربو نبیق اندازہ کریں اللہ نے اپنے محبوب کا نام کہاں کہاں لکھا رکھا ہے علماء جانتے ہیں اور میں استاذی ہیں محترم جناب حضرت علامہ حافظ حضر صاحب کو استادوں کا درجہ دیتا ہوں ابھی ہم طالب علم بھی نہیں تھے جب یہ لوگ دین کی خدمت کر رہے تھے یہ میرا معمول جانتے ہیں ہماری یہ تربیہ تنی ہے کہ ممبر پر بیٹھے اور کسی کا نام لے کے تقریر کریں میں کسی مسئلہ کا نام لے کے تقریر نہیں کرتا ہمیں حکم ہے روشنی پھیلاتے جاؤ حضور زیالومت کا حکم ہے روشنی پھیلاتے جاؤ اندھیرہ خود بخود ہی دور ہو جائے گا سادہ سی بات ہے جس برطن میں جس پانڈے میں دودھ ڈالنا ہو اس میں دھوکا نہیں جاتا ہم نے آپ کے دلوں میں اسلام کی محبت ڈالنی ہے ذہنوں کو گندہ نہیں کرنا لیکن آپ جو میں نام لینے لگوں یہ بطور اعتراض نہیں بطور تائید نام لینے لگوں تائید کے طور پر غیر مکلدین کا پیشوہ ابن تیمیان اس کا فتاوہ کبرہ اس کے اندر وہ لکھتا ہے وہ کہتا ہے یہ بات تو صحیح حدیثوں سے ثابت ہے اللہ نے اپنے محبوب کا نام جنت کے دروازوں پر لکھا رکھا ہے جنتی درختوں کے پتوں پر لکھا رکھا ہے اور جن پر عرش قائم ہے توجہ میری جانی برکھیں جن پر عرش قائم ہے ان پائیوں پر نام محمد کو لکھا گیا ہے حضرت آدم نے اپنے بیٹے کو وسیعت کی حضور کا ذکر کیا حضور کا تعرف کروایا اور فرمیا پیارے بیٹے شیس اب اس نام والی ہستی کا نور تیرے وجود میں آ گیا ہے اس نور کی خاص حفاظت کرنا اسے پاک سلبہ سے پاک رحموں میں منتقل کرنا اور یاد رکھنا بیٹے شیس ہماری جتنی عزت ہے اسی نور کی وجہ سے ہے حضرت آج جناب شیس نے آگے سے کیا جواب دی ہے عرض کی اب آجان یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بیٹے کی شان باپ سے بڑھ جائے یا پوتے کی شان دادا سے بڑھ جائے ایسے آپ کا کیا خیال ہے بیٹے کا مقام زیادہ یا باپ کا مقام زیادہ ہوتے ہیں یہ کیسے ممکن ہے بیٹے کی شان باپ سے پوتے کی شان دادا سے بڑھ جائے آپ فرماتے ہیں کہ ہماری عزت اسی نور کی وجہ سے ہے تو جناب آدم نے فرمایا بیٹا ایسا ہوتا تو نہیں پر ہمیں جو کچھ ملا ہے اسی نور کا صدقہ ملا ہے حضرت نے حضرت آدم کے جواب کو اپنے شیر میں بیان کیا کہ حضرت آدم نے فرمایا ظاہر میں میرا نخل حقیقت میں میری اصل بظاہر وہ میری اولاد میں آئیں گے ظاہر میں میرا نخل حقیقت میں میری اصل اس گل کی یاد میں یہ صدا ابو البشر کی ہے شیس علیہ السلام کا نکاح ہوا تو بیٹے پیدا ہوئے آنوش علیہ السلام حضرت آنوش کے بیٹے کنان کنان کے بیٹے محلائل محلائل کے بیٹے یارد یارد کے بیٹے ادریس ادریس کے بیٹے متشالخ متشالخ کے بیٹے لامک لامی کے بیٹے نوح نوح کے بیٹے سام سام کے بیٹے اسفخشار اسفخشار کے بیٹے عابر عابر کے بیٹے فالغ فالی کے بیٹے ارغوا ارغوا کے بیٹے ساروغ ساروغ کے بیٹے نہور نہور کے بیٹے تاروخ تاروخ کے بیٹے ابراہیم ابراہیم کے بیٹے اسماعیل اسماعیل کے بیٹے کیدار کیدار کے بیٹے ایرام ایرام کے بیٹے عوض عوض کے بیٹے مزی مزی کے بیٹے سمی سمی کے بیٹے زارے زارے کے بیٹے ناحس بیٹے مکسر بیٹے ایہام بیٹے اکناد بیٹے عیسر بیٹے زشان بیٹے عیزی بیٹے راوہ بیٹے یلہن بیٹے یحزن بیٹے یسرنی بیٹے سندر بیٹے ہمدان بیٹے دعا بیٹے اوڈید بیٹے ابکر بیٹے الفی بیٹے ماخی بیٹے ناحش بیٹے جاہی بیٹے کنوال، بیٹے بروز، بیٹے عوض، بیٹے سلمان، بیٹے ہمیسہ، بیٹے عوض، بیٹے ادنان، ادنان کے بیٹے ماد، ماد کے بیٹے نزار، نزار کے بیٹے مدر، مدر کے بیٹے علیاس، علیاس کے بیٹے مدرکہ، مدرکہ کے بیٹے خزیمہ، خزیمہ کے بیٹے کنانہ، کنانہ کے بیٹے نظر، نظر کے بیٹے مالک، مالک کے بیٹے سہر، سہر کے بیٹے غالب، غالب کے بیٹے لوئی، لوئی کے بیٹے قاب قاب کے بیٹے مرہ مرہ کے بیٹے کلاب کلاب کے بیٹے قسیل قسیل کے بیٹے بیٹے مناس عبد مناس کے بیٹے سیدنا حاشن حاشن کے بیٹے سیدنا عبد المطلب عبد المطلب کے بیٹے سیدنا عبد اللہ اجنات عبد اللہ کے بیٹے ایمان الانبیاء خاجہ ارد سما سرور سرورا قبلہ قدسیہ خاتم الانبیاء سیدنا محمد الرسول اللہ میں نے آپ حباب کے سامنے یہ جتنا حضور کا شجرہ بیان کی ہے ان میں ہر ایک نام میں ذمہ دار ہوں اپنے لفظوں کا جو لفظ بول رہا ہوں یہ جتنا پاکیزہ شجرہ میں نے بیان کی ہے ہر ایک نام ہر ایک وجود اپنے زمانے میں اپنے دور میں اپنی قوم میں اعلیٰ عرفہ شان کا مالک ہے جس وجود میں حضور کا نور آئے اللہ نے خاص شانیتا فرما دی حضرت عبداللہ حضور کے والد ان کے وجود میں حضور کا نور آیا تو جناب عبداللہ اتنے سونے تھے جہاں سے گزرتے مکہ کی عورتیں راستے روک روک کر کہتی ہیں عبداللہ ہمیں اپنے نکاح میں قبول کر لیں والد سیدنا عبد المطلب اسلام شہبہ جناب عبد المطلب کا اسلام کیا ہے شہبہ اس لیے کہ پیدائش ان کے سر کے بال سفید تھے اور نام عبد المطلب اس لیے پڑھا ہے یہ مکہ کے رہنے والے نہیں مدینہ منورہ کے رہنے والے ہیں حضور کا جو ابائی لاکہ ہے وہ مدینہ منورہ ہے جناب حاشم فوت ہوئے ہیں تو جناب عبد المطلب کو چچا مطلب مکہ لے آئے نام پڑ گیا عبد المطلب یہ حضور کے داداں ہیں ان کے وجود میں حضور کا نور آیا ہے تو کیا برکتیں ظاہر ہوئیں بارش نہیں ہوتی عبد المطلب جا کر کعبے کی دیوار کو ہاتھ لگاتے ہیں اللہ بارش نازل فرما دیتا ہے قرآن مجید کی بڑی معروف سورت ہے پتا ہے فیل کا مطلب کیا ہے ہاتھی اب رہا بادشاہ ہاتھیوں کی فوج لے کر آیا ہاتھیوں کی فوج لے کر آیا ماذا اللہ بیت اللہ کو شہید کرنے کے لیے جناب عبد المطلب کو خبر ملی اب رہا کے پاس گئے ساری فوج ہاتھیوں کی فوج تھی ان ہاتھیوں نے جناب عبد المطلب کی پیشانی دیکھی ہے سر سجدے میں زمین پر رکھ دیا ہے ابھی میں نے حضور کے شجرے میں ایک نام لیا ہے حضرت عدنان ان کے بیٹے ہیں ماد ان کے بیٹے ہیں نزار حضرت ماد کے بیٹے نزار یہ نزار پیدا ہوئے ہیں تو جناب ماد نے غور کیا جب سورج غروب ہوتا ہے اور شام کا دیرہ چھا جاتا ہے تو رات کے وقت میرے بیٹے نزار کی پیشانی سے نور محمدی لاٹے مارا کرتا ہے انہوں نے سارے شہر کی دعوت بنائی آج ہم ہی حضور کی آمد کی خوشی میں کھانے نہیں کھلا رہے نبی لنگر پکاتے رہے جناب عبد نے سارے شہر کی اور ویسے اندازہ کرے جب سارے شہر کی دعوت بنائی ہوگی کتنا اتمام کیا ہوگا سارا شہر آیا کھانے کھا کر جانے لگا لوگ مبارکیں دے رہے ہیں کہ ماد آپ کو بیٹے کی بڑی خوشی ہے کہ آپ ہمیں کھانے کھلا رہے ہیں تو جناب عبد نے مسکر آگے فرمایا میں تمہیں بیٹے کی خوشی میں کھانے نہیں کھلا رہا بلکہ اس کی پیشانی میں جو نور چمک رہنا اس کی خوشی میں تمہیں کھانے کھلا رہا جس وجود میں حضور کا نور آئے اللہ نے خاص شانیت آفر ہوئی حضور کی حدیث ہے فرمایا جس نے میری چار پشتوں کے نام یاد رکھے کتنی پشتیں چار میری چار پشتوں کے نام یاد رکھے قیامت کے دن میں اس کی شفاعت کروں گا سبحان اللہ اسے مجھے بتائیں چار پشتوں کے نام یاد کرنا کوئی اوکھا کہاں میں جی بھئی آپ سے ہی پوچھ رہا ہوں چار پشتوں کے نام یاد کرنا کیا مشکل کہاں میں ہمارے ہاں وہ سال کے بعد آتا ہے نا وہ پاکستان میں وہ میچ ہوتے ہیں شہروں کے اس کا نام بھی لیا جاتا ہے پی ایل ایس اشاءاللہ کیسا یاد ہے آتا ہمیں پتا ہوں دیکھ کون سا کھلاڑی کس علاقے گیا ہے کس ملک کے کتنے میں خریدا گیا ہے ایک ایک بال پر وہ پھر وہ خرافات جو بھی ہیں چار پشتوں کے نام یاد کرنا کیا مشکل کہاں میں ویسے ہمیں پوری پوری قبیلے پتے ہیں برادریاں پتے ہیں ابھی آپ سے دعای کنو سنو تو کتنے سنا سکے گئے میں وہ نام ماشاءاللہ میں وہ نام پڑھ دیتا ہوں چار نام یاد کرنا کیا مشکل کہاں میں حضور کے والد ہیں عبداللہ جناب عبداللہ کے والد سیدنا عبد المقتلی ان کے والد سیدنا حاشم ان کے والد سیدنا عبد مناف چار پوشتیں عبد مناف بیٹے حاشم بیٹے عبد المقتلی بیٹے عبداللہ عمل کتنا چھوٹے کرم کتنا کیا جا رہا ہے چار نام یاد کر حضور کی شفاعت مل جائے تو چار میں نے اتنے نام یاد کر لی ہیں آپ چار نام نہیں یاد کر سکتے چار نام یاد کر کے حضور کی شفاعت مل جائے تو یہ کام کرنے کا سودا مہنگا ہے یا سستا ہے سستا ہے امام الانبیاء کا نور اکدس اب تک میں نے جو بیان کی ہے وہ حضور کے عامد کی برکتیں مردوں کے وجود میں بیان کی آخر میں یہی نور اکدس مخدومہِ کائنات سجدہِ کائنات ممکنات کی ملکہ عزت نواز رفت معاب حضرت بی بی سجدہ آمینہ کے وجود میں آگیا ہے اس بی بی با کا ذکر خیر عرض کروں گا اور چند جملوں میں گفتگو سمیٹ رہا ہوں بی بی سجدہ آمینہ کے وجود میں حضور کا نور آیا تو اللہ نے ماں کو والدہ کو کیا شانی عطا فرمائیں بی بی سجدہ آمینہ کے پاس ایک دن حضور کے دادہ عبد المطلب آئے اپنی بیٹی اپنی بہو یاد رکھیں بی بی آمینہ حضرت وحب کی بیٹی ہے اور حضرت عبد مناف پر جا کر حضور کے ننیال دادیال نان کے داد کے ایک ہی شجرے میں شامل ہو جاتے ہیں یہ ایک ہی پاکیزہ خاندان آ رہا ہے حضرت عبد المطلب اپنی بیٹی کے پاس آئے اور آ کر کہا بیٹی آمینہ اتنی قیمتی خوشبو نہ لگایا کرو عرب میں رواج ہے مکہ والوں کا رواج ہے بیوہ عورت بناو سنگار نہیں کرتی سرما نہیں لگاتی خوشبو نہیں لگاتی تم بیوہ عورت ہو اتنی اعلیٰ خوشبو نہ لگایا کرو مکہ کی عورتیں باتیں کریں گی عبد المطلب کی بہو بی بی حالہ کی بہو بیوہ ہو کر خوشبو لگاتی ہے محفل ملاد میں بیٹھنے والوں اپنے نبی کی والدہ کا جواب سننا عرض کی ابا جان میں نے زندگی میں کبھی خوشبو نہیں لگائی میں نے کبھی اتنی لگایا جب سے یہ وجود مسعود میرے وجود میں آیا ہے مجھے پسین آتا ہے میرے پسینے سے خوشبو نکلتی ہے میں جس گلی میں جاتی ہوں گلی میک جاتی ہے میں جس مکان میں آتی ہوں مکان مہتر ہو جاتا ہے اور ابا جان یہ تو میرے پسینے کا عالم ہے جب سے میں حاملہ ہوئی ہوں جب سے میرے مستثا میرے وجود میں آیا ہے میں جہاں اپنا لیا بڈالتی ہوں یہاں سے بھی خوشبو میں نکلنا شروع ہو جائے کوئی چھانی کو مجھے خضرہ دی چھان ورگی تو کوئی ماں نے نبی دی سارے نشاملے ہوئے کوئی ماں نے نبی دی علامہ جلال الدین سیوتی کو بہتر مرتبہ رسول اللہ کا جاگتے ہوئے دیدار رصیب ہوئے کسی نے وزیفہ پوچھا وہ کونسا وزیفہ ہے اللہ مسئیتی فرماتے ہیں میں نے سات کتابیں حضور کے والدین کے ایمان پر لکھی ہیں میرا کلم والدین رسول کی عظمت لکھ رہا تھا اللہ کا رسول خوش ہو کے اپنا دیدار اطاف فرمارا کوئی زبان خاموش نہ رہے کوئی چھانی گمدی خضرہ دی چھان ورگی تو کوئی ماں نے نبی دی کوئی ماں نے نبی دی اس پر صرف ایک حدیث یہ میرا مضمون نہیں حضور کے والدین کا ایمان کبھی زندگی نے موقع دیا تو صرف حضور کے والدین کی عظمت اور ایمان پر بات ہوگی صرف حضور کے والدین کا ایمان آج صرف ایک حدیث بیان کر رہا ہوں اور اس پر گفتگو سمیٹ رہا ہوں یہ حدیث مسلم شریف کی حدیث ہے کون سی کتاب ہے میرے آقا کریم سولہ حدیبیہ سے واپسی پر ڈیڑھ ہزار صحابہ چودہ سو صحابہ کو ساتھ لے کر وہ سولہ حدیبیہ جس کے بعد سور فتح نازل ہوئی حضور آرہے ہیں واپس مدینہ منورہ ابوا کے مقام پر حضور نے قیام کی ہے ابوا وہ مقام ہے جہاں سجد آمینہ کی قبریں کون ہوگا جن کی قبر پر بدر حدایت بھی آگئے ہیں نجوم حدایت بھی آگئے ہیں اور آپ نے ایمان کا فیصلہ کرنا ہے انصاف کا خون نہیں کرنا انصاف سے فیصلہ کریں امام الانبیاء جلوہ کر رہے ہیں ڈیڑھ ہزار صحابہ قبر کے چوگردی بیٹھے ہوئے ہیں یہ ارسنی ہو رہا تو اول کیا ہو رہا ہے اور حدیث کے الفاظ ہیں بقا وَعَبْقَ مَنْ حَوْلَهُ علماء سے پوچھے بقا میں اور ابقا میں فرقیا ہے بقا حضور صدرہ رہے ہیں وَعَبْقَ مَنْ حَوْلَهُ اور ڈیڑھ ہزار صحابہ کو رولا بھی رہی ہیں خود بھی رو رہے ہیں صحابہ کو بھی رولا رہے ہیں ہمارے یہاں مرکزی قبرسان ہے نا یہاں جنازہ گاہ کے ساتھ ڈوک جمعہ کے پاس کل اگر اعلان ہو کہ پاکستان کے صدر ڈاکٹر عارف علوی صاحب جیلم کی مرکزی جنازہ گاہ کے ساتھ قبرسان میں آئے ہیں ایک قبر کے کنارے کھڑے ہو کر فاتحہ پڑھ کر واپس چلے گئے ہیں تو کیا خیال ہے پورے پاکستان اور دنیا کے میڈیا میں ایک توفان نہیں آ جائے گا کہ بھئی وہ کون آدمی لوگ پروگرام کریں گے انکر الیکٹرانک سوشل میڈیا پرنٹڈ میڈیا توفان آ جائے گا بھئی پتا کرو جیلم میں کس کی قبر ہے جس کے سرحانے کھڑا ہو کر پاکستان کا صدر فاتحہ پڑھ کے واپس گئے ہیں بلا تشبیع و بلا تنسیل کاش آپ سمجھے میں کیا کہنے لگاؤں جہاں ایک ملک کا صدر آ جائے نا کسی قبر پہ میڈیا میں توفان آ جاتا ہے آپ کا کیا خیال ہے جب میرے آقا بی بی آمنہ کی قبر کے کنارے بیٹھ کر رو رہے ہوں گے فرشتوں میں دھومنے مچ گئی ہوگی یہ کس کی قبر کے آپ کو بتے حضور کے آنے کا ملک کیا ہے سلسلہ چشتیا سابریہ کے پیشوا حضر صابر احمد قلیلی فرماتے امروز شاہ شاہ مہناش دس مارا جبرین بام اللہ آئی کے درواز دس مارا ایک دن امام انبیاء میرے گر جھلوہ کر ہوئے میں نے دیکھا جبرین میرے دروازے پر حلام بن کے کھڑا ہے ہاتھ بان کے کھڑا ہے میں نے کہا جبرین تو تو سید الملائکہ ہے تو تو بیت المامور کے مسلح کا امام ہے تو تو سلسلوں کا اصطاب ہے آج میرے دروازے پر کیوں کھڑا ہے امروز شاہ شاہ مہناش دس مارا جبرین بام اللہ آئی کے درواز دس مارا جبرین کہتے سابر احمد قلیلی آج کمنی والے آقا تیرے مہمان بنے ہیں تو میں تیرا دربان بان کے کھڑا آلہ حضرت فرماتے ہیں نعمتیں پانڈتا جس سمت وزی شان گیا ساتھ ہی منشی رحمت کا کلمتا امام علمبیہ امام علمبیہ بی بی سیدہ امنا کی قبر کے کنارے بیٹھے رو رہے ہیں ایک صحابی کھڑے ہوئے یا رسول اللہ کبھی ہم نے آپ کو اتنا روتے ہوئے نہیں دیکھا فرمائے مجھے بچپن کے وہ دن یاد آگے شاعر بخاری امام احمد بن محمد قسطلانی نے لکھا ہے فرمائے میری والدہ مجھے میرے والد کی قبر پر لے کر گئی واپسی کا سفر شروع ہوا چھے سال میری عمر ہے اس پہاڑ پر میری والدہ کا بھی سال ہوئے بس میرے آخری الفاظ ہیں جب امام علمبیہ کی والدہ کے پردہ فرمانے کا وقت آیا تو صدرالحفاظر حضرت مفتی احمد یارخاص بنیمی اللہ رحمہ نے لکھا ہے اس وقت سیدہ امنا کا سر مبارک حضور کی گود مبارک میں تھا اور اللہ کے رسول ننے ننے ہاتھوں سے ماں کا سر دبا رہے ہیں جب لمحے جدائی آیا حضور رو پڑے ساتھ ایک نکرانی ام احمد تھی وہ بھی رو پڑی سیدہ امنا نے فرمایا ام احمد تم کیوں رو رہی ہو ام احمد نے کہا میں یہ سوچ کے رو رہی ہوں اس بچے کے باپ تو پہلے ہی دنیا سے چلے گئے آج ماں بھی جا رہی ہے اس پھول کا کیا بنے گا ماں باپ نہ ہو بچہ یتیمی میں کیسے زندگی گزارے گا اس وقت سیدہ امنا اٹھ کے بیٹھ گئی اور فرمایا ام احمد جو بھی دنیا میں آیا ہے وہ گیا ہے آج میں بھی جا رہی ہوں وَذِكْرِ بَاقِن پر میرا ذکر قیامت تک ہوتا رہی ہے سلام اللہ کیا خیال ہے بی بی باغ نے ساتھ جو فرمایا تھا یا نہیں فرمایا تھا میں کتنی مسجدوں میں گیا ہوں تقریریں کرنے مسجد کا نام ہے جامعہ مسجد سیجدہ آمینہ کتنے مدرسوں کے نام ہے بچیوں کے مدرسے ہیں جامعہ آمینہ علماء ان کی شان پر کتابیں لکھتے ہیں ناد خان ان کی منقبتیں بیان کرتے ہیں اور آج کل کا سوشل میڈیا کا دور نہیں کہیں کوئی واقعہ ہو تو دو میڈ میں موبائل پر خبر آ جائے آج سے ساری چودہ سا سال پہلے ایک پہار میں خاتون بیٹھی ہیں اور فرماتی ہیں میرا ذکر قیامت تک ہوتا رہے گا انہیں ہم نے بوچھا سجدہ آمینہ یہ دعویٰ کسی بنیان پھکا رہی ہے سجدہ پاک نے دو میڈ بازو پھیلا دیئے دو میڈ بازو پھیلائے حضور کو سینے سے لگایا اور فرمایا انہیں ایمن جیسا بیٹا میں نے جنم دیا ہے ایسا کسی ماں نے جنم نہیں دیا فرمایا اپنے بیٹے کی ملادہ پر میں نے جو ہاں میں دیکھے ہیں ان کی روشنی میں آج یہ اعلام کر کے جا رہی ہو کہ میرا یہ چھ سال کا بیٹا ساری کائنات کے لیے اللہ کا نبی بن کے آیا ہے حلال کیا ہے حرام کیا ہے حق کیا ہے باطل کیا ہے طہارت کیا ہے نتا کی کیا ہے میرے بیٹے کا ذکر قیامت کہتا رہے گا ساتھ میرا ذکر بھی قیامت تک ہوتا رہے گا حضور کو سینے سے مرحبا 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 میری ملت کے بعد شور مسلمانوں بی بی آمنہ نے حضور کو سینے سے لگا رکھا ہے حضور کی نات پڑھ رہی ہیں وہیں جسم سے روح پرواز کر گئی وہیں بازوب دھیلے ہو گئی ہیں میں کہتا ہوں جن کے قدموں تک پہنچنا غوثوں کتبوں عبدالوں کی میراج ہے کیا نصیب ہے سجد آمنہ کا اس محبوب کو سینے سے لگا رکھا ہے روح پرواز کر رہی ہے میری گفتگو مکمل ہو چکی ہے بھائی اسامہ نے کہا ہے کہ موسیقا